دشمنی احمد پشیدت کی جیئے مصدقِ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت اور حضورِ مفتی آدمین حضورِ حضرتِ اسلام آنوادہِ اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کے متعلق اور خاص طرح سے مصدقِ اعلیٰ حضرت کے متعلق مولانا شوائب نیا نے بہت اچھا آپ کے سامنے بیان کیا اس میں وہ حصہ حضرت کر دی جائے جو انہوں نے میرے مطالدہ کہا میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں وہ امامِ اہلِ سنت و جماعت کے ذم قدم سے ہیں اور ان کے مصدق پر استقامت کی وجہ سے ہماری قدر و مندلت ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور سب کی نسبتیں امامِ اہلِ سنت کی نسبت میں زم ہیں اور گم ہیں اور وہ خود غوثِ عاظم میں اور محمد الرسول اللہ کی نسبت میں وہ گم ہیں فنا ہیں اور وہ خود کہہ گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہم مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ہم مستقِ اعلی حدد کیا ہے بریلی والوں کی رید کیا ہے حق پسندی حق گوئی حق پر استقامت حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقیل کرنا اور حق کے معاملے میں کسی کی ریایت نہیں ہے یہ بریلی کا معاملہ ہے مولانا شعائب نے بہت اچھی تقدیر کی اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عزوہ کی حیات کے بارے میں یہ آنوں نے آپ کو بتایا حضور با حیات تھے اور با حیات ہیں اب دونوں حیات کا معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس کو حیات ظاہری کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی حیات ظاہر تھی اور دنیا سے اب تشریف لے گئے ہیں قبر انور میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حیات حقیقی نہیں ہے وہی حیات حقیقی روحانی جسمانی ہے ان کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے اور بہت سارے اولیاء کرام کے اعتبار سے مقاشفین کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے امام اہل سنت نے تو یوں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری تشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں ہم جیسے لوگوں کو جن کو پھوٹی آنکھ سے نظر نہیں آتا ان کے اعتبار سے یہ حیات باطنی ہے حقیقی ہے جسمانی ہے روحانی ہے جسمانی ہے سب کی زندگی سے چہیدوں کی زندگی سے اور سب زندوں کی زندگی سے ان کی حیات جو ہے وہ حالہ ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے اور مولینا شوائب نے بہت سارے کوشیں اس وقت اٹھائے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی کہیں ہونے کہ جو بینف سے ہی حق ہیں الحق مررن ولو کان دررہ حق بہت سے لوگوں کو کربا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو آج آلہ حدث سے اختلاف یہ اس دور کا علمیہ ہے تیس تیس برس میں پندرہ برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری تانست کا اور میری میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آلہ حدث سے اختلاف کی بات کرتا ہو پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے مثلہ کہ آلہ حدث کی تشریح آپ سن چکے اور مثلہ کہ آلہ حدث نے حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے اور مثلہ کہ آلہ حدث آلہ حدث نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے اپنے فتاوہ سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر بد مدھب اور سنی دیوبندی وہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے آلہ حدث رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاہدی میں اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کچھ تحریکیں کچھ تنظیبیں اس پسج سرگر میں عمل ہیں کہیں اتحاد ملت ہے کہیں علماء کوئنسل ہے اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنی ولا شیعی اسلام اسلام اور مطلب عالی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریف ہوتے ہیں اور علماء کوئنسل کو بھی فارم کرتے ہیں اتحاد ملت بھی بناتے ہیں اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھر کے ہیں تو استلاف کرنے والوں میں جو استلاف کی آواز آ رہی ہے ان میں چند مقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلہ حضرت سے استلاف کیا جا سکتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کے رہے گا اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی قیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا جو یہ اتحاد منائے گا جو اس اتحاد کو کہے گا اور جس نے کہا کہ قبر میں مصلق نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنا ایمان کھولا وہ اپنی پہچان کھولے گا اور کچھ العمور مقاصد کچھ تو اس لئے اختلاف کی بات کر رہے ہیں کچھ فروع میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مصلق جو ہے صرف اقائد کا نام ہے معمولات مصلق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں جس طرح اقائد کا نام ہے بیسے معمولات اہل سنت کا نام مصلق اعلی حضرت ہے اور اسی طرح سے جو ہے مصلق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں معمولات کا نام نہیں بلکہ سچے مقلدین عیمہ اکرام اور سچی حنفیت کا نام مصلق اعلی حضرت ہے جو سچا پکا حنفی ہے وہ مصلق اعلی حضرت قدم بھڑنے والا اور مصلق اعلی حضرت کا حامل ہے اور مصلق اعلی حضرت اس حنفی کی پہچان ہے اب جنہیں جو ہے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس ہے نہیں پوری ہوتی تو اب جیسے ایوی کا مسئلہ ہے اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا اور کوئی عطاری ہو لاوت اسلامی بالا ہو کیا سنی لاوت اسلامی بالا ہو وہ ٹی وی کے مسئلے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اس کا اختلاف خود اس کے بھو پر رہ دے آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا سنیما اتنی بھونڈی اتنی بری اتنی گندی اتنی گھنہ ہونے چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے سابرے سے ہم گزرے تو یوں کتر رہا ہے ادھر کتر رہا ہے کبھی اس گلی میں چڑھا گیا کہ 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 میرا دوست ہے مجھ کو سنیما سے نکل دیکھ لے تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندہ گھڑونا سبدا جاتا تھا آج بھی فکر سنیم دارہ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو ٹی وی کتنے جو ہے کروا دیئے آج کون سا ناسخ مل گیا الیاس حاضری کو دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منصور کی بات بھی کرتے ہیں اور اب ٹی وی جائز ہو گیا نہ سب جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں لیکٹاپ رکھا جالے لگا تو یہ سنیمہ کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے اب مودودی کا دارہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلق آلہ حضرت کا دم بھرنے والے مسلق آلہ کا نام لینے والے سننی کہلانے والے اس سنیمہ کو جائز کہہ رہے اور مودودی کی آواز کے ساتھ نے آواز بلا رہے ہیں اور دین کو کھیل بباشا بڑھا رہے ہے یہ کسی بہانے سے کہ اس پر دینی پروریم دکھا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا اس ماضی قریب میں حضور مفتیاد بھن کا دمانہ ابھی دور نہیں ہے بہت سے لوگوں نے حضور مفتیاد بھن کا جلوہ دیکھا فرم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے سنیمہ پر حملے کیے اور سنیمہ توڑے سنیمہ کو آگ لگائی حضور مفتیاد بھن نے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بدانا جائز نہیں ہے آج ان فتوہ کا اور آج ان اجالتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیمہ جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیمہ پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا اختلاف کرنے والے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلاف بنا رہے ہیں تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف اس کے موں پر رد ہے مسئل اعلی حضرت کا کچھ نہیں بگھرے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگھرے گا جو اس کو توڑے گا وہ مسئل اعلی حضرت کا خود ہی محالی فدار مائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رسط پر عمل کرنا ہے تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان پر قرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نبتا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام آزم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ مطلق پر نہیں ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام آزم کا منصب تھا وہ مشتہید تھے ان کے منصب پر تو درکیدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہیں جو مشتہید پر مطلق تھے اور ان سے بھی جر کر کے ان سے بھی بہت نیچے اتر کر کے ہم کو اس منصب پر بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے کون سا قول ضعیف ہے کون سا راجے ہے کون سا مرضو ہے ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے تو ہم سے پہلے پانچ برس پہلے امام علیہ الدین حسکفی یہ فیصلہ فرسکے کہ اممہ نہنو فعلینا اتباع ایسے لوگ بے تمیز لوگ جن کو صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں وہ نرے مقدم ہیں ان کے وقت یہ لازم ہے کہ ان کے مشایخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمت کہ دیا اس پر عمل کریں اور اس کے خلاف فتوہ دینا تو در کنار اس پر اپنے لئے عمل کرنا بھی جائز لوگ ہیں جو اپنے ہوای نفس کے لئے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف میں نے آپ بتا دیا کہ یہ اختلاف آلہ حضرت سے نہیں ہے بلکہ کہیں سنیر سے اختلاف ہے کہیں اجماعی امت سے اختلاف ہے اور کہیں نریق اتباع حوص ہے اور اس قول کو جو کہ عیم مذہب نے جس کو مرجوع قرار دے دیا اور اس قول پر انہوں نے فتوہ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے اور خرق اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لئے یہ اغراض و مقاصد ہیں تو اختلاف کے آلہ حضرت سے اختلاف کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور ہی پر سہی تقلید سے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لط اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا جو خنفیت پر سچی تقلید پر اور جو اجماع امت پر اور جو اہل سنت کے مسئلک پر قائم ہے اس کا یہ بطیرہ ہے اور اس پر یہ فرد ہے کہ مسئلک اعلی حضرت کو پہشان ہے کہ مسئلک اعلی حضرت اقائد کا بھی نام ہے معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے اجماع مسلمین کی پیرہ بھی نام ہے اور صحیح معتمد جو قول اقبال مذہب میں ہیں مشاہد سے قیام نے پر فتبہ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسئلک اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں اور حق کو جان کر کے حق سے برقائم رہیں اور ناحق اختلاف کی بات نہ کریں بہت اگر آل حضرت کے زمانے میں پڑے ذی علم لوگ تھے کبھی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ آل حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس پہنچ برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق اطاف فرمائے اور مسئلک اہل سنت والجماعت